آگرے کے سلطان کو آمیر کے راجہ کا نمس پار قبول کیا پر ہمیں زیادہ خوشی ہوتی اگر آپ ہمیں اندستان کا باشرہ کہہ کر بلاتے چپتائی خان نے بتایا کہ آپ کسی مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں سندھی کی شرط ایک بار تیہ کی جاتی ہے ہر ماہ بدلی نہیں جاتی ہمارے بیٹے جگننات اور ہمارے بھتیجے کھنگار سنگھ اور راج سنگھ کی جان کی دھمکی دے کر شریف الدین ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے وہ باتیں بات میں ہوتی رہیں گی فیلال ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنی دور سے تھکار کر آئیں کیا پسند کریں گے آپ کچھ شربت یا کچھ مٹھائی آپ نے آدر سے پوچھا سمجھے ہم نے سویکار کر لیا ید میں جیتنے والے کو ادھکار ہوتا ہے کہ وہ سمجھوتے میں حرجانہ وصول کرے لیکن ہر بات کی ایک سیما ہوتی ہے جب ہم ساری شرطیں آپ کی مان رہے ہیں تو بدلے میں اپنے بیٹے اور سینک پاپس چاہتے ہیں پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے یا تو آپ مگلوں سے پھر سے یوت کریں یا پھر موجودہ حالات کو قبول کریں پہلے راستے میں آمیر پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا اور دوسرے راستے میں آہستہ آہستہ اور آمیر کی تباہی تیہ ہے اور اسی سے آپ کو بچانے کے لیے راستہ نکالا یہ تو موت سے بھی برا بکلد ہے چکتے خان ہم اپنی پیٹی کو مغلوں کو دے دیں نہیں آمیر تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے ہم ان کی کوئی شرط نہیں مانیں گے سارے راج گھرانوں کے سامنے نظریں جھکا کر ہم نہیں گوم سکتے نظری کمزور آدمی جھکاتا ہے اگر ہندوستان کا شہنشاہ آپ کا دھامات بن جائے تو آپ سے کون نظری ملائے گا کوئی نہیں اور آمیر آمیر اور زیادہ پھلے پھولے گا اور زیادہ طاقتور ہوگا اور رہی بات جودہ کی جودہ کہاں ایک راجونج کی ایک چھوٹی سی ریاست کی راجکماری اور کہاں مغل سلطنت کی ملکہ اور ہم اپنے اتیاز کو کیا جواب دیں گے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی بیٹی کو مغلوں کے گھر بھیج دیا اگر ایک بار جودہ مغل سلطنت کی ملکہ بن گئی تو آمیر کا تاریخ میں ایک الگ ہی نام ہوگا سب سے اونچھا رہی بات مغلوں سے رشتے کی دوستی سب سے بڑا پاک رشتہ ہے اگر مجھ مغل سے وہ رشتہ بنا سکتے ہیں آپ تو شہنشاہ سے کیوں نہیں تم کچھ بھی کہو چکتے خان ہم راجہ ہونے سے پہلے ایک راج بنچی ہیں ہم راج بنچوں کے مان کو ٹھیس نہیں لگنے دیں گے اے ماں بھوانی تم نے ہمیں کس دویدہ میں ڈال دیا اکثر نئی مشکلیں ہی نئی مثال قائم کرتی ہیں بھاربا جی ایک راجہ کی مشکلوں کا حل آپ ایک باپ بن کر نکالنا چاہتے ہیں راجہ بن کر سوچیں حل خود با خود نکال آئے گا آپ جو بھی نرنیلے پہلے ایک راجہ بن کے بات میں پتہ بن کر لیں پہلے آمیر کے بارے میں سوچیں بات میں ہماری بارے میں اب آمیر پوری طرح سے محفوظ ہے اور آپ کے شہزاتیں بھی آپ نے وہی کیا جو ایک راجہ کو کرنا چاہیے تھا آمیر کے ساتھ ساتھ جودہ کی حفاظت کا بھی تھا شریف الدین کے ارادے نیک نہیں تھے جب میں اس سے ملاتا تو آپ ہر مہینے اپنی شرطیں کیوں توڑ رہے ہیں کیوں بدل رہے ہیں جنگی سمجھوتے کو توڑنا آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے جلال الدین کے بہنوئے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا ہے اور چکتا ہی سادھا آمیر کے اصلی خزانے کو تو ہم نے اب تک ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے جودہ شریف الدین کی نگاہت جودہ پر تھی پر اب وہ اس پر نظر نہیں ڈال پائے گا کیونکہ شہنشاہ نے خود جودہ کے ساتھ رشتہ قبول کیا ہے تاخی ماف حضور ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جودہ کا رشتہ کیوں قبول کیا یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا اس بات کی ایک نہیں کئی وجہ ہیں پہلی وجہ اگر ہم جودہ کو زبردستی ہمارے حرم میں رکھتے ہیں ان راجہوں کی نظروں میں اور بھی کر جاتے ہیں اور پھر زندگی بھر پوری قوم ہماری تشمن بنی رہتی ہیں اگر ہم اس سے نکھا کریں گے تو یہ راجہ ہمیں اپنی بلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے دوسری وجہ ایک شہنشہ ہونے کے ناطرے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارا کاروبار ہمیشہ پھلے گا اور اگر ہم ان راجہوں سے ہاتھ ملائیں گے تو یقینا ہمارا کاروبار پھرے گا اور پھولے گا اور تیسری وجہ یہ راجہ لوگ لڑنا اور مڑنا جانتے ہیں اگر یہ نکھا ہوتا ہے تو مگلیا فوج میں اور بھی شروع بھی اس سینک شامل ہوں گے وہ ہم سے لڑیں اس سے بہتر ہیں کہ وہ ہمارے لئے لڑیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے خان بابا کی تعلیم کو آپ نے خوب یاد رکھا ہے حضور اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ لیا ہے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے بڑی دور کی سوچی ہے آپ نے حضور آمیر نریش راج کل گورا مہاراج بھارول پدھار رہے ہیں پاپو ساں ہم نے کہا تھا نمازہ پاپو ساں آتے ہی ہوں گے دیکھ تو ہمارے تینوں بھائی سبھی انہی کے ساتھ ہوں گے ہم جانتے ہیں کہ آپ سب کی نظریں کنھیں ڈھونڈ رہی ہیں چلتا نہ کریں ہمارے تینوں بیٹے سرکشت ہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے ہمارے تینوں بیٹے سرکشت ہیں اور آمیر بھی پھر یہ سب کب ہوا کیسے ہوا بس یوں سمجھ لو کہ ایک مطر صلاحکار کی صلاح نے آمیر کو بچا لیا مگر ایسا کونسا مہان مطر مل گیا آپ کو واپسا اور ایسی کونسی جادوی صلاح دیتی اس نے آپ کو ہم بہت تھکے ہوئے ہیں بھوانداز اس سمیں وشرام کرنا چاہتے ہیں باقی کی باتیں باد میں ہوں گی ہمارے تینوں بھائی ساں لوٹ آئیں گے ماں ساں لوٹ آئیں گے ہمارے بھائی ساں ہم نے کہا تھا نا باپو ساں سب کچھ سمال لیں گے پر جو دھا سنائے کہ مگر تو بینہ قیمت بس اولے کسی کو انہی کا ایک دانہ بھی نہیں دیتے تھارے بھائی ساں کو چھوڑنے کے لیے ضرور بہت بڑی قیمت مانگی ہوگی باپو ساں سے انہوں نے کتنی بھی بڑی قیمت مانگی ہو ہمارے بھائی ساں اور آمیر کے آگے ہر قیمت چھوکی ہے ہمیں گروھ ہے اپنے باپو ساں پر ہمارے نماز میں خلال ڈالی ہے اسے پچاس کوڑے لگوائے جائے جو ہاتھ چھوڑنے سے اور گڑ گڑانے سے نہ میں تمہیں بخشوں گی اور نہ تمہارا بھگوان تمہیں بچائے گا سمجھے بھگوان نہیں تو خدا قرآن میں بھی تو لکھا ہے کہ جس پر جلم ہوتا ہے اسے خدا بچانے آتے ہیں قرآن شریف کے تعلیم کے بارے میں اب تم ہمیں بتاؤگی وزیرے آلیہ ہمارے پاس جو خبر ہے اس پہ آپ زیادہ توجہ دینا پسند کریں گی شہنشاہ آمیر کی راج کماری جو دھا سے نکاح کرنے والے ہیں موسیقا دیکھا نا وہ آگیا آپ کا خدا ہو یا ہمارا بھگوان پیر ہو یا فریسطہ پورو کہلو یا حفیث ہم پر ہو رہے ظلم کو روکنے کیلئے وہ آگیا موسیقا 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 آپ لوگوں سے اتینت مہت پورن بات کرنی تھی اسی لئے آپ سب کو یہاں بھلایا ہے بات اگر اتنی آوشک ہے مہاراج تو ہم سکنیا شیوانی اور جودہ کو بھی بلوالے نہیں مہارانی ہم جو بات آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ ابھی ہماری بیٹیوں کو پتا چلے صحیح افسر دیکھ کر ہم سویم انہیں بتا دیں گے بات یہ ہے مغلوں سے آمیر کو اپنی بیٹوں کو اور سینکوں کو بچانے کے لئے ہمیں بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی کیسی قیمت باپوسا آمیر کو اور بیٹوں کو سرکشت کرنے کے لئے ہم نے مغل سلطنت سے رشتہ جوڑنے کا نرنے لیا ہے بغلوں سے سمبند یہ کیسے سمبب ہے نہ ہی ہم ان کے ساتھ کوئی راج دیتک سمبند رکھنا چاہتے ہیں نہ ہی وہ یہ پاریوارک ہے اور ویوائک جو اب تک کبھی نہیں ہوا وہ آپ ہوگا ہمارے گھر سے ایک بیٹی کی ڈولی مغلوں کے گھر جائے گی ہم نے جودہ کا بیوا مغل سلطنت کے شہنشاہ جلال الدین محمد کے ساتھ کرنے کا نرنے لیا ہے تیری جودہ مغلوں کے گھر جائے گی یہ ہونی ہے اور ہونی ہو کے رہے گی نہیں بھارمل یہ سب کیا ہے نہیں ماسا اب کوئی راستہ نہیں بچائے اور نہیں کوئی سجاؤ ہم نے یہ نرنے جودہ کا پتہ بن کر نہیں ایک راجہ بن کر لیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جودہ اس سمبند کو سویکار نہیں کرے گی اور اسی لئے جب تک صحیح سمیہ نہیں آتا یہ ہمارا آدیش ہے کہ جودہ کو کوئی بھی اس بارے میں نہ بتائے صحیح سمیہ آنے پر ہم سویم اسے جا کر بتائیں گے مہنواتی جلدی سے ککش میں لے جاؤ اور راج بیدیا کو بلاؤ جلدی سمحال کے سمحال کے آمیر کے مان کے لئے تھے اور اسی کی پگڑی مگلوں کے قدموں میں چھوڑ آئے بابو سام جودہ تو بہت دور کی بات ہے ہم بھی آپ کے اس فیصلے سے سایمت نہیں ہیں یوو راج مہاراج آمیر کی پگڑی جھکانے کا ادھکار کسی کو نہیں ہے آمیر کے مہاراجہ کو بھی نہیں مہاراج 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 مہارvern زوجہ اور کانت ایسے انہوں نے کیوں کیا میں نواتھی اس سمیں ہمیں جوڈا کو سمال لائیں بیٹا بھارمل وچن بند ہے اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں کیا کیا نہیں کیا ماسا کہ شہونی کی پھاوشوانی کسی طرح کہ کسی طرح گلت ثابت کر دے پر ہم ہم ہار گئے ماسا کہ مچے کاملے میرا بچے جو ہوا اسے اسے سچ کیسے ہو جانا دے ماسا کالی جیبا والی کی باوشوانی کو کیسے سچ ہو رہا دے ماسا ہماری بیٹی موگ لوگ کے پاس کیسے جا سکتی ہے ماسا کیسے کیسے جا سکتی ہے اپنے آپ کو سمال لو مینا وطی ہمت رکھو کہاں سے لاؤں ہمت اس مو سے کہیں اپنے بیٹی سے کہ جس جلال کا سر کٹ کے وہ کالی ماں کے چندوں میں رکھنے والی تھی اسی سر میں برمالہ ڈالنے جا رہی ہے کیسے کہیں کیسے کہیں ہم ماسا اسے میں تو چاہتے ہوں چاہتے ہوں چاہتے ہیں موگلوں کی سینہ اٹھا کر لے جائے یہ سب مارو کسور ہے نہ میرے مو سے ایسے اپشاگونی باتیں نکلتی نہ یہ سب ہوتا یہ سب جھیبا کا کسور ہے سب اسی کا کسور ہے سکرنیا یہ کیا پھاگلپن کر رہی تھی تم اپنی جیوہ کاٹ رہی تھی دیجی ماسا کیا ہوا آپ کو آپ کی یہ درشہ کیسے اگر سکرنیا کی کسی بات کا آپ کو برا لگا ہوں تو اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں ابھی وہ چھوٹی ہے آپ اس کے ہر بات کو دل پر مت لیا کیجئے تاتیسا کیا ہوا ماسا کو ہم سے کچھ بول کیوں رہی رہی ہے روئے کیوں جا رہی ہے کیا باتیں بتائیے نا یہاں پر ان کی طبیعت خراب ہے وہ آپ کی سکرنیا پہ جیوہ کاٹنے والی تھی آخر بات کیا ہے کچھ نہیں ہوا جو تھا تھاری ماسا کو ذرا چکر آ گیا تھا اسی لئے آرام کر رہی ہے تو جنتا مت کر میں ہوں نہ تیری ماسا کے پاس کمری سا آپ کو راجہ سا نے بولایا ہے جا بیٹا جا ماسا اپنا دھیان رکھئے گا آپ نے نام نہیں بتا جو دکھو کیوں اس نے روک دیا ہمیں آپ نے اسے بتائی نہیں کہ اس کا ہم گنیا دان نہیں اس کا بلیدان کرنے جا رہے ہم بتائیے نہیں آپ نے ہم بتانا چاہتے تھے میں پر اس نے انکار کر دیا پھر ہمیں لگا جس نیتی نے ہمیں اس حال میں ڈالا ہے اسی نیتی نے جو دھا کو سچ بتانے کا کوئی اور مارک چن رکھا ہوگا ہماری نیتی نے ہمیں ستھے بتانے کی ہمت نہیں دی کداشت جودھا کی نیتی اسے اس ستھے کو سہن کرنے کی شکتی دے سکے راج کماری جودھا اور مغل بارشاہ کے رشتے کی خبر چاروں اور پھیل چکی تھی اور یہ خبر سن کر سبھی راجہ بھارمل سے بے ور ناراضد تھے دوسرے راجاؤں کے اس ویروت میں وہ بھی شامل ہونے والا تھا جو آنے والے کل میں اپنا نام سب سے بڑے ویر گردھا کے طور پر لکھنے والا تھا میوارڈ کا راج کمار جت دوڑ کا سورج مہارانہ سانگا کا کل دی پک آنے والے کل کا مہارانہ پرتاب جس نے پورے راج وونش کو مغلوں کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا دیا اس کے دربار میں بیٹھنا تو دور ہم جل بھی گرہر نہیں کریں گے اپنے راج وونش کی آن ان کی مریادہ ان کے رکت کو بھی اپمانت کیا ہے بھارمل جی مغلوں کی ساتھ روٹی بیٹی کا سمبند جوڑیں گے آپ بھی کائی آردہ کی بڑا کاشتھا ہے آپ نے آمیر ہی نہیں بھورے راجکل کو اپمانت کیا ہے تو کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں تھا سوربانش جب بھوگلوں نے ہمیں سب اور سے کھیر رکھا تھا سوائے سوربان کے کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا تھا کہاں گئے تھے سب لوگ جب ہمارے بیٹوں کو پندی بنا دیا گیا تھا کہاں گئے تھے سب لوگ جب شریف تین تونوں ہاتھوں سے ہمیں لوت رہا تھا اوروں کا تو پتہ نہیں کینطو یدی آپ ہمیں رن نمانترن بھیجتے تو ہمیشہ اپنے ساتھ ہمیں کھڑا پاتے لیکن آپ نے ہمیں کوئی نمانترن نہیں بھیجاتے نمانترن تو اس روا کا بھی ہم نے نہیں بھیجاتے یہ کیوں آئے ہیں آپ ہمیں آنا پڑا کیونکہ یہ وشاہ ہے آپ کا وکتگت نہیں ہے یہ پورے راجونش کا وشاہ ہے ہر ایک راجونشی کا وشاہ ہے جس کے نیموں کی دھجیاں اڑانے جا رہے ہیں جس کے سممان کو جس کے مان کو آپ دہیج منا کر مغلوں کو سوپنے جا رہے ہیں ایسی باتیں آپ نہ کریں تو ہی اچھا ہے آمیر پر قبضہ کرنے کا سوپن تو آپ نے بھی دیکھا تھا آکرمن کیا تھا نا آپ نے آمیر پر جو سویم اپنے بھائی شکتی سنگھ کے رکھت کا پیاسا ہے اس کے موں سے رکشہ کی یہ باتیں شوبہ نہیں دیتے بپریت پرستیتیوں میں ہمیں کیول ایک مغل کا ساتھ ملا اور ہم آپ کو بتا گئے کہ آمیر کے سیکنوں سر بچانے کے لیے ہم نے مغلوں سے ہاتھ ملایا ہزاروں سواغن عورتوں کے سندور کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی بیٹی کے مانگ میں ایک مغل کے نام کا سندور سویکار کیا ایک سمجھوتے سے اگر یہ نقصان رکھ سکتا ہے تو پھر بیروتھ کیسا یہ ہے تمہارا انام حکوم کا نام چاند سورج جیسا چمکے آمیر کی شہزادی کی تعریف کے لیے ہم نے آج انام دیا ہے تمہیں لیکن یاد رہے اگر آج کے بعد تم نے آمیر کی شہزادی کی تعریف کی تو دوبارہ گانے گانے کے لائک نہیں رہو گی سبان کا اٹلی چاہ کی تمہاری راجہ بھار ملکے تین اور بیٹے پہنچیں نہیں سرکار ہم نے آپ کا پیغام سوبے دار شریف الدین دکھ پہنچا دیا تھا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا اب تک شریف الدین کو یہ پیغام بھیز دیا جائے یوں جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو پوراں ہمارے سامنے حاضر یہ اسے بھاگیا کا کھیل کہا جائے یا نیتی کا چکر یہاں آمیر میں جوڈھا جلال کے ساتھ اپنے بیوہ سے انجان تھی اور وہاں آگرہ میں رکیہ بیگم اس بات سے بے خبر تھی کہ جلال ایک اور شادی کرنے جا رہا ہے یہاں معمول اس کی باندھی بن کر رہ گئی ہوگا سنائے شریف الدین کے سامنے آمیر نے گھٹنے ٹیک دیا آپ نے آپ چاہے تو ایک ایسا ہی ہار اپنے لئے بنوانے واقی بیگموں کی طرح گہنے بنوانے اور تڑوانے کے علاوہ اور بھی ضروری کام ہوتے ہیں ہم ملکائے خاص یہی تو عرض کیا ہے میں نے کہ آپ ملکائے خاص ہیں اسی لئے ہر خاص چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے ہر وہ نایات چیز جو ہماری ملکائے خاص کو اور بھی خاص بنا دیں مشورہ اچھا ہے شہنشاہ ایک ایک کر کے ریاستیں جیتتے جا رہے ہیں اور ہر ایک ریاست سے ایک یادگار نمونہ ہمارے لئے ہونا چاہیے ایک کام کرو ایسا ہی ایک ہار ہمارے لئے بنوانے پریاد رہیں ہوں وہوں ایسا ہی دکھنا چاہیے آپ کا بلی دان ایک کان نہیں جائے گا جن سے ہمارا بھیا ہونے والا ہے بابو سا کہہ رہے تھے ان کا بیہا ہونے والا ہے موتی کا بیہا اچھا سمجھے بھائیسا نے کہا ہوگا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے سسورال جائے گی اور تم اس کا یہ مطلب نکال بیٹھے بھائیسا آپ ایک ویر یودھا پر اس رہے ہیں بھائیسا اچھا گلتی ہو گئی ہم سے ویر مان سنگھ اپنی بھائیسا کو شما کر دیجئے ویسے یہ ویر یودھا یہاں کیا کرنے آئے تھے ویر رکشہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور ہم یہاں اپنی بھائیسا کی رکشہ کرنے کے لئے آئے ہیں بھائیسا کی طرف بہت دور ہو جانتے ہوں کون ہے شہنشاہ جلال الدین محمد اور تم کون ہو ایک چھوٹا سا کاریگر ہوں تمبو لگانے کا کام کرتا ہوں کاریگر ہوں پر چھوٹے نہیں اتنا تو جانتے ہوں گے کہ شہنشاہوں کی تھیمیں ان کے آنے سے پہلے لگا کرتے ہیں تمہارا کھنجر وہاں نہیں یہاں ہے ایک چھوٹے سے کھنجر کے سامنے اتنی ساری تلواری ہیں اب بتاؤ کون ہو تم اور یہاں کس مقصد سے آئے ہوں راج ونشی ہوں ہماری راج کماری کا بیاء ایک موگل سے ہو یہ ہم نہیں دیکھ سکتے اس لئے آپ کی حتیہ کرنے آیا تھا لکھو کر لو اپنا مقصد پورا جانت سے مارتا ہمیں پر ہم نے تو سنا تھا کہ تم راجہ لوگ بہاتر ہوتے ہو پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر چاہئے لہا Sure چاہیے لگے چاہے لگے پورا اپنی ٹھیک dest possibly موسیقی